دیوہ بلے اندھیرہ جائے گروہ نانک پہلے پاتشاہ عزیدیوال دیوہ بلے اندھیرہ جائے بید پاٹ مت پاپاں کھائے پربودی بانیندہ پاٹ ادھر کیتا ہے ادھر پاپ بسم ہو گئے پاپ کھا دے گئے پاپ ختم ہو گئے پاٹ کیتا ہے پاپ ختم نہیں ہوئے دکھ ختم نہیں ہوئے تو صدگر دیوہ جی کہنے نے پھر دیوہ نہیں چلے پھر اے نہیں چلے پھر اے رستے تے کھڑا ہے نہیں تے ایسا نہیں ہے ادھر دیوہ بالی ہے تے مہینے بعد ہنیرا جائے گا ہنہیں جاندہ ہے پاٹ میں ہنہ کراں تے پاپ میرے اگلے جنم دے چھ مٹنگے یہ جنم میں رو دیاں پٹیاں گزاراں گا یہ جنم میں دکھان دے چھ گزاراں گا اگلے جنم دے چھ مہینے مکتی ملے گی ایسا گربانہ ہی نہیں بندی انہیں مندی جان کے ردے بسواس پرب آیا تات جان تات کہنے دن اسے وقت تات چن اسے وقت آرد بچ ریلوے دے چھ لکھیا ہوں دے ریلوے سٹیشن آتے تات کال اور اکشن ہونے ہیں دستی ریزارویشن لیو ہونے ہیں تات کال جنہوں کرنٹ بکیں کہہ دیں دے تات کال ہونے ہیں ہونے ہی لیو جیدر دی شیر شاید ہی دی ہونے ہی لیو ہوینہ نے کاؤنٹر رکھے ہویا ہے تات کال اور اکشن ہونے ہی ایسا وقت لیو تاتھ گیان تیس منم پرگٹ آیا تاتھ گیان اسے وقت ادھر بھروسہ بجیہ ادھر برم گیان پرگٹ ہو گیا ادھر بھروسہ بجیہ ادھر سمادیلین ہو گیا ادھر بھروسہ بجیہ سارے پاپ ناس ہو گئے دکھ ناس ہو گئے ادھر دیوہ جلے سو سال کی ہزارہ سال دانے را چلا گیا دیوہ بھلے ہنیرہ جائے پاٹھ کیتا ہے میں جب جی صاحب دان دیرہ مٹیا نہیں تو جب جی صاحب ایک جوت سی ہی میرا ہردے دا دیوہ جلے آ نہیں تو شاید میرے دیوے دیچ وٹ نہیں سی شاید میرے دیوے دیل نہیں سی نہیں جلے آ ہنیرے داندیرہ ہے پاٹھ کر کے بھی میں اندھیریچ کرتن سن کے بھی میں اندھیریچ کرتن کر کے بھی میں اندھیریچ کتھا کر کے بھی میں اندھیریچ کتھا سن کے بھی میں اندھیریچ کستاخی ماف برداش کرنا بہو گنتی اندھیرے دیچ ہے وہاں میں دان بھی ہے سیوہ بھی ہے کتھا بھی ہے کرتن بھی ہے سننا بھی ہے پڑھنا بھی ہے جپنا بھی ہے اندھیرہ تے مٹیا کوئی نہیں اوہ دی زندگی دست دی پہی ہے اندھیرہ نہیں مٹیا اوہ دی جیون دا دھنگ دست دا پہ اندھیرہ نہیں مٹیا ادھے ہوکے دست دے پہنے اندھیرہ نہیں مٹیا ادھے یا مرجائیوں یا اکھا دست دیا پہنے اندھیرہ نہیں مٹیا ادھے چنتہ دچ گرسے ہویا من دسدہ پہ اندھیرہ نہیں مٹے یہ دکھ دسدہ پہ اندھیرہ نہیں مٹے دیوہ بلے اندھیرہ آجائے یہ نہیں دیوہ جلے آجائے اندھیرہ کل جائے گا مہینے بعد جائے گا میں پھر عرض کروں دو سو میل دیوارت ہے پنجاہ سٹھ میل دی رفتارتے چلیے کنٹے دی سابنال اندازہ لگ جائے گا کنی دیر دیوارت مک جائے گا اس طریقے نال ہزارہ میل دیوارت نو بھی اسی اندازہ لاسک دے ہیں انہیں کنٹے ہیں انہیں دن آج مک جائے گا یہ پنجاہ راستہ ہے کتنا چلیے تیوارت مک جائے گا کدوں پہنچان گے کدوں پہنچان گے کنے دن لگنگے کنے میں انہیں لگنگے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک پل انہوں کدھرے اتکتھری نہ سمجھ لینا انہوں کدھرے ودائیوی گل نہ سمجھ لینا دھنگر نانک ایسا ہی کہندے گروہ رجان دیو جی مہارا جیسا ہی کہندے نیرون کرتنگاہو کرتے کا نمک نمک ایک سیکنڈ ایک پل ایک پل دیچ جانما جانما انتران دی پاپ میٹ جانگ ایک پل دیچ جانما جانما انتران دی میل دل جائے گی ایک پل دیچ پر ان انتران دی پرابتی ہو جائے گی جیڑا کم ایک پل دیچ ہو سکتا ہے کئی آنو کئی مہینے لگ جاندے ہیں کئی آنو کئی سال لگ جاندے ہیں گستاخیم آپ بھتے رہے آنو تے کئی جنم لگ جاندے ہیں بہت جنم بچھ رہے تھے مادو یہ جنم تمہارے لیکھ ہے دس پہ ہے اے پربو جمعیاں مریاں کئی جنم بچھڑے ہی رہے ہیں دلنا تے نہیں ہویا کھیڑتے نہیں بنے دور کیوں جاؤ ایک صوفی سند ایران دا رین والا وہ بھی مند ہے باز آمدم باز آمدم تا یار را میں ما کنم اے خدا پتنی میں کتنی دفعہ آ چکے ہیں بار بار آیا کوئی دفعہ آیا کئیان دا پیو بنیاں کئیان دا پتر بنیاں کئیان دا پتی بنیاں کئیان دی پتنی بنیاں کئیان دا برا بنیاں کئیان دی پہن بنیاں کئیان نال رشتہ جڑیاں خدا تیرے نال رشتہ نہیں جڑیاں نہیں جڑیاں کئی دفعہ بھگت کبیر بھی کہنے ایسے گھر ہم بہت بسائے جب ہم رام گرب ہویا ہے ماتا دے گرب دچ میں کئی دفعہ آ چکے ہیں میں نو پتہ چلے ہیں کدوں جد میں رام دے گرب دچ آیا میں رام نام دے سمایا جد میں پربو دے نام چلین ہویا میں نو پتہ چلے ہیں کہ گرب دچ میں کئی دفعہ آ چکے ہیں کئی دفعہ جم چکے ہیں کئی دفعہ مر چکے ہیں ایسے گھر ہم بہت بسا ہے اس طرح دا گھر جیڑا میرا ہون ہے کبیر کین نے اتنے کئی دفعہ بسا چکے ہیں بہت دفعہ بسا چکے ہیں نام جپدیاں جپدیاں پہلے اندھیرہ دسن لگ پہندہ کیونکہ اکھاں کھل دیاں سمجھ آ جاندی ہے نام جپدیاں جپدیاں پہلے اوگن دکھائی دیندے گناہ دکھائی دیندے ایک گناہ گار منکھنو اپنے گناہ نہیں دکھائی دیندے ہوتے ہس ہس کے کردہ ہے گناہ ایک پاپی نو اپنے پاپ نہیں دکھائی دیندے پاپ کر کے خوش ہوندہ ایک جھوٹ بولنو والینو اپنا بولے ہویا چھوٹ نہیں دکھائی دیندہ ہوتے جھوٹ چل جائے خوش ہوندہ پرسن ہوندہ نام عبیاسی نو پہلا اپنے اوگن دکھائی دیں پاپ دکھائی دیں پھر پن دکھائی دیں پھر پربو دکھائی دیں یہ پیچان ہے زندگی پر کئی ست سن کر دے رہے لینے اپنیاں گلتیاں نہیں من دیں اپنی گلتی مننا اپنی بھول مننا دھارمک جگت دہ سب تو بڑڈا گنہ ہے سب تو بڑڈا گنہ ہے تائیں پول صدرے گے تائیں گلتیاں دہ صدار ہوئے گا پہلے قبولتے کرے پر قبولتے تا کرے جی دے سے اندہ ہے آجے آجے اکھاں نہیں کھلی آئے آجے سمجھ نہیں بہت جنم بچھرے تھے مادھو ایسے گھر ہم بہت بس آئے باز آمدم باز آمدم تا یار راہ میں ماں کنم اے یار اے خدا تینو اپنے گھر دا میمان بنا سکاں تینو اپنے گھر لیا سکاں پتہ نہیں میں کتنی دفعہ آیاں کتنی دفعہ جمعہ تے مریاں بو تھے ریاں نو یار بنایا بو تھے ریاں نو میتر بنایا بو تھے ریاں نال سنبند جڑیا اے خدا تیرے نال نہیں جڑیا ایسے گھر ہم بہت بس آئے اس طرح دے گھر تیسی کئی بس آ چکے ہیں کبیر شہد میں عرض کی تی ہے کہ نہیں اگر ایک پرش دھنگ نال جیوے مریادان سار جیمدار ہے اپنے آپنو سنجم دیچ رکھے برد ہوندیاں ہوندیاں اس طری جیسا ہو جائے گا او دے سباہ دیچ حلیمی آ جائے گی برداشتہ مادہ آ جائے گا سین شکتی آ جائے گی اس طری دے گون ہے سباہ سین شکتی آ جائے گی برداشتہ مادہ آ جائے گا حلیمی آ جائے گی آواز دیچ باریکی آ جائے گی بولن دیچ مٹھاس آ جائے گا اگر ایک استری صحیح ڈھنگ نال جیوی ہے ڈھنگ نال جیوی استری تھی وہ ہے برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی ہو جائے گی ایوی محرس کنا پکڑ جکڑ ود جائے گی کاردی پکڑ جکڑ ود جائے گی ایک استری ڈھنگ نال جیوی ہے مریادان سار جیوی ہے برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی ہو جائے گی پکڑ ود جائے گی آواز دیچ باری پڑ بھی آ جائے گا سین شکتی بھی کٹ جائے گی ایسا ہو جائے گا کیوں ایک استری برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی کیوں ہو جاندی ہے ایک پرش برد ہوندیاں ہوندیاں استری جیسی کیوں ہو جاندی ہے اگر سیٹ انگ نال جیوی ہے پرش تھی استری وپریت دی کشش دیچ جیم دینے پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہے پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہے استری دی ہے استری دے اندر استری دی کشش نہیں ہے پرش دی ہے وپریت دی کشش کیونکہ استری تیو ہے یہ ہوتے ہے یہ استری استری روپ دی کشش دیچ نہیں جیم دی پرش دی کشش دی جیم دی ہے ایک پرش پتہ ہو سکتا ہے ایک پرش پتہ ہو سکتا ہے ایک پرش براہ ہو سکتا ہے ایک پرش پتہ ہو سکتا ہے او دی کشش دے جیمدی ایک پرش اشتری دی کشش دے جیمدہ ہے اے اشتری ماں ہو سکتی ہے اے اشتری پہن ہو سکتی ہے اے اشتری پتنی ہو سکتی ہے اے اشتری چھوٹی کنیا بچی ہو سکتی ہے وپریت دی کشش او جی کشش ہے او برد ہندہیں ہندہیں پرشنوں ناری جیسا بنا دیں دیئے برد ہندہیں ہندہیں ناری نوں پرشن جیسا بنا دیں دیئے احساسی دیکھ بھی سکھ دیں گرنا نینک دیو جی بہراجی کہندہ نا بھال کنیاں کو جیسے باپ پیارا گرنا نینک دیو جی چھوٹی جی کی کنیاں پیودی طرف بج دی پیو دے پیرانہ لپٹ دیے پیون دے گلے لگ دیے پر چھوٹا جہاں معصوم لڑکا ہے ماندی طرف لپتا ہے یہ ماندی طرف بجتا ہے وپریت دی کشش بھگت کبیر کہنے نے اس طرح دے گھر تے میں کئی وسا چکے ہیں اس طرح دے رشتے تے میں کئی جوڑے پیون دے رشتے پیرہ دے رشتے پتنی دے رشتے پتی دے رشتے مان دے رشتے پوتھ دے رشتے پتا دے رشتے تے ادھے رشتے تے بنا چکیاں میں اس طرح دے گھر تے میں کئی وسا ہے کئیاں نال رشتہ جڑیا ہے پربو تیرے نال نہیں جڑیا ایسے گھر ہم بہت بسا ہے ہو بہو شمس تبریز کہنے دے باز آمدم باز آمدم ایک دفعہ میں آیاں کئی دفعہ آیاں ایک کو چاہ لے کے آیاں کہ اپنے گھر دچ خدا تینوں میمان بناواں تینوں لیاواں بوتھے رے آئے میرے گھر دچ بوتھے رے آنال میں چلیاں تو نہیں آیا میرے گھر دچ پرماتمہ جد ہردے دے گھر دے پرگٹ ہوندہ ہے سارے پاپ نہ سو جاندے سارے دکھ نہ سو جاندے اعلانیاں صدگر کہنے دے نہ سونجوں کلو کھو کرو نکلو دوسری اے پاپ اے دکھ اے مصیب تو نکلو تھوڑے لئے ہونتا نہیں نہ سونجوں کلو کھو کیوں کرتا گھر آیا اور پرماتمہ گھر دچ آگے توڑا کی کم نکلو سورج اوڈے ہوگے اور دے رے دا کی کم چلو پرماتمہ گھر دچ پرگٹ ہوگے اور پاپاں دا کی کم دکھان دا کی کم روگ سوگ دکھ جرہ مرا ہر جنے نہیں نکٹانے نہ سونجوں کلو کھو کرتا گھر آیا ہردے دے گھر دچ کرتا پرگٹ ہوگے اے کلو کھو اے پاپ دکھ تکلیف ہو نس جاؤ اور تھوڑے لئے اس گھر دچ کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے کئی جنماں تو تسی گھر ملے آیا سی کیونکہ گھر والا نہیں سی کردہ مالک نہیں سی مالک آگے نکلو نکلو نہ سونجوں کلو کھو کرتا گھر آیا ہن میں ارز کرا اس طرح دی اوستہ کنے کے دن آج پراپت ہوگے گی پند جنو پند نال رستے نال بہتا پیار ہو جائے تے گھر نال نہیں کئی دفعہ رستے نو گھر سمجھ لیند ہے تے گھر نو پول جاند ہے یہ دوڑا نکتہ بھی سونج لینہ ادھے بارے گرنانک دیو جی مہراج جو کچھ کہیں دے نے بڑے قیمتی بولنے سلوک باراں تو ودیک دچ تھانو ست سنگی جان کے میں بول ارم کی تے نے پرنہ ہر جگہ میں اس طرح دی کوشش نہیں کرتا کیونکہ کئیاں دی کچھی سورتوں دی ہے تا ارم دی بھی سمجھ کوئی نہیں پانت رستہ ہے رستہ گھر تک پہنچن واسطے ہوند ہے رستہ گھر تک پچان واسطے ہوند ہے رستہ گھر نہیں ہوند ہے گھر گھر ہوند ہے رستہ رستہ ہوند ہے پھر دیانل سن لے نا ہندو ایک پانت ہے جین ایک پانت ہے بود ایک پانت ہے سکھ ایک پانت ہے سیکھ ایک پانت ہے یہودی ایک پانت ہے حیسائیت ایک پانت ہے حیساری پانتھ نے پانتھ نو جڑا گھر سمجھ لوے رستے نو جڑا گھر سمجھ لوے رستے چی رہ جائے گا اسے نو گروہ نانک دیو جی مہاراج اینج کہیں دے نے پانتھا پریم نہ جانائی جنے رستے دیتنی پکڑ حاصل کر لئی رستے نو گھر سمجھ لے ادھا گھر نال پریم نہیں رہ جاند اور پتہ ہے گھر پہنچ کے تے سارے جھگڑے مٹ جاندے نے جھگڑے ہی سارے رستے آنے دے نے اے بھی میں ارز کروں ٹکراب بھی سارا رستے آنے دے ساریاں ندیاں واقعاق رستے آنے تو جاندی ہیں گنگا ہے نربدہ ہے گوداوری ہے ستلج بیاس سلاوی چناب جیلم ہے سندھ ہے اے عراق دا دجلہ فراہت ہے نیل ندی ہے مصر دی تھے مدرے آئے انگلینڈا ایک رستے تو تے نہیں جاندے ساگر تک اور جد ساگر دے چھے پہنچ جاندے ناں تسی لبو دجلہ کے تھے ساگر دے چھے لبی دجلے نو لبی گنگا نو گنگا کے تھے نربدہ کے تھے گوداوری کے تھے بیاس کے تھے ستلج کے تھے ساگر دے چھے ستلج نہیں ملدا ساگر دے چھاگر ملدا ہے ساگر دے چھے گنگا نہیں مل دی ساگر دے ساگری ملدا ہے ساغر دیچ نربدا نہیں لبے گی ساغر دیچ ساغر لبدا جد کوئی پرماتمان دیچ لین ہو جاند ہے او دی ذات پاہت مذہب سب مٹ جاند ہے کیوں پرماتمان دیچ کوئی مذہب نہیں تی جڑا پرماتمان دیچ لین ہو گیا او دا کوئی مذہب ہوئے گا دنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دے بول سن لو نامستست عجبے نامستن عمجبے اگر تھوڑے بچوں کوئی جاب ساپ پڑھ دے نہیں نتنے میں ست سنگیم نامستن عمجبے نامشکار پربو تینو تیرا کوئی مذہب نہیں تیری کوئی ذات نہیں تیرا کوئی ملک نہیں انام ہے اٹھام ہے تیرا کوئی نشتے کھانا نہیں